ہنرشپ لیں گے تو سارا کچھ ہو جائے گا اگر نہیں لیں گے تو یہ ہسپیلی اسی طرح کے اس طرح نہیں رہ جائیں گے اور ہم پہتائیں گے تو اگر اللہ تعالیٰ نے موقع آپ کو دیا ہے ہمیں دیا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز حمد کریں اور پوش کریں کہ یہ چیزیں ہو جائیں ختم ہو جائیں اور اپنے سامنے کمپلیٹ کرا دیں مشن صرف اور صرف عوام کی خدمت ہے 31 جنوری تک ہسپتالوں کی اپگریڈیشن مکمل کریں گے نگران وزیرعالہ کا وائس چانسلر پرنسپلز اور ایم ایس کانفرنس سے خطاب کہا ذمہ داران میڈیکل سرویسز کے ساتھ انتظامی پہلو پر بھی توجہ دیں بہتری کے لیے سٹیک ہولڈرز ایس او پیز بنائیں ہسپتالوں کی اپگریڈیشن پر پچاس میلین بھی لگے تو لگائیں گے کہا الیکشن کمیشن حتمی تاریخ دے پنجاب حکومت انتخابات کرانے کے لیے ہما وقت تیار ہے موسین سپیڈ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے متحرک نگران وزیرعالہ کی زیرے صدارت پی این ڈی کا اجلاس عوامی فلاحوں بہبوت کے 43 منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ وزیرعالہ کا نواز شریف انٹرچینج بیدیاں روڈ انٹرپاس کا دورہ ترقیاتی کاموں میں پیش رفت کا جائزہ لیا نگران وزیرعالہ کا غازی روڈ سٹاپ کا اچھانک دورہ مین چوک پر کھوڑا کرکٹ کے ڈھیر بیک کر برہم سڑکوں پر گند پھیلانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا حکم دیا ڈالر سستہ ہونے کے سمرات عوام تک نہ پہنچے بیس کھلو آٹے کا تھیلہ ستائیس سو روپے میں فروخت گھی اوائل اور سرف پرانی قیمتوں میں فروخت ویٹیلٹی سٹور پر بھی بنیادی اشیاء ضروریہ کی قلت برقرار شہری سستی اشیاء سے محروم پی آئی اے کو ای سی سی کی جانب سے آتھ ارب روپے کی منظوری کا معاملہ پی اے سو نے پی اے کے کیش پچاس کروڑ کی لیمٹ میں اضافہ کر دیا پی اے سو قومی ائرلائن کے ساتھ ہر ممکن تاون کرے گا ادھر پی آئی اے کا فلائٹ شیڈول متاثر آج بھی اندرون اور بیرون ملک جانے والی انسٹھ پروازے منسوخ ای سی سی سے آٹھ ارب ملنے پر پیچیدہ مسئلے میں بہتری کے امکانات روشن ہو گئے سوشل سیکیورٹی کے ریٹائر ڈاکٹرز اور ملازمین کے پینشن میں اضافہ نہ ہو سکا ڈاکٹرز اور ملازمین آئندہ مہ بھی اضافی پینشن سے محروم رہیں گے حکومت نے سرکاری ملازمین کے پینشن میں سترہ فیصد اضافہ کی منظوری دی تھی سوشل سیکیورٹی نے صرف تنخواہوں میں اضافہ کی منظوری دی لاہور تعلیمی بورڈ پرانی روش پر قائم انٹر کی مارکنگ کرنے والے کالج اسادزہ کے معافضے تاہا لدانہ ہو سکے انٹر سال اول اور دوم کے نتائج آئے ہوئے دو ماہ گزر گئے ہیڈ اگزیمنر اور سب اگزیمنرز کو وہ ابھی تک معافضہ آدھا نہیں کیا گیا پینشن کوونین میں تبدیلی 35 فیصد اضافہ نہ ہونے پر پینشنرز ویلکیر اسوسییشن کا احتجاج ریلوے پی آئی اے زرائی بینک سمیت دیگر اداروں کے ریٹائر ملازمین کی شرکت لاہور میں بڑے بہمانے پر نون ڈیوٹی سگریٹس کی فروخت کا انکشاف ایف بی آر کا مصدقہ معلومات پر مختلق علاقوں میں آپریشن کا فیصلہ ریجنل ٹیکس آفیس لاہور امجد پاروک کی ہدایات پر دس ٹیمیں تشکیل ٹیموں کی مونیٹرنگ براہراس کمیشنرز کے سپورٹ کر دی گئے کمیشنر لاہور کی ہدایات پر انصدادے سموک کا روائیاں جاری مسٹ گاڑیوں سے دن رات پانی کا چھڑکا اچھاری 24 گھنٹوں میں 75 سنتی یونٹس کو چیک کیا گیا آلودگی پہلانے پر 8 سنتی یونٹس سیل مقدمہ درج لیسکو کا نادہ ہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن ادمدائیگی پر صدیق ٹریڈ سینٹر کی بجلی کارڈ دی ایکزین گلبرد کے مطابق صدیق سینٹر کے ذمہ دو کروڑ ساٹھ لاکھ روپے واجی بولتا ہیں آشیان اقبال ریفرنس شہباز شریف اور آہد شیما کی بریعت کی درخواست پر سمار نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے ملزمان کو کلین سٹ کہا نیب سپلیمنٹری ریپورٹ میں کرپشن کے شواہد نہیں ملے عدالت قانون کے مطابق بریعت کی درخواستوں پر فیصلہ کرے عدالت نے سمات یکم نومبر تک ملتوی کرتی ہوتیل کے لیے خریدی گئی پلاسٹکی کرسیاں ناقص نکلنے کا معاملہ پلاسٹک شاپ رنگ محل کے مالک کے خلاف دو لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو ابتدائی بحث کے لیے طلب کر لیا ساریف عدالت نے سمات پچیس نومبر تک ملتوی کرتی صدر نون لیگ شہباز شریف سے انجنئر امیر مقام مدسر قیوم نہرہ کی ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال شیئرمنٹ سینٹ صادق سنجرانی بھی سابق وزیر آزم سے ملے صادق سنجرانی نے اپنے حالیہ دورائے چین کے حوالے سے بتایا صبائی وزیر لائف سٹوک ابراہیم مراد سے ڈیری فارم اسوسییشن کی وفت کی ملاقات ڈیری فارمرز نے صبائی وزیر کو درپیش مسائل سے اگاہ کیا ابراہیم مراد نے فارمرز کو مویشیوں کی صحت پر سمجھوتا نہ کرنے کی ہدایات کی کابینہ کمیٹی برائن صداد سموک کا اجلاس صبائی وزیر محولیات بلال افزل نے صدارت کی ان صداد سموک کے لیے مزید فنڈز دینے اور کلائمیٹ چینز ٹیکنولوجیز کے لیے وفاہمتی یاداشت کی منظوری نگران وزیر اعلہ کا نوٹس ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کا غازی روڈ سٹاپ کا دورہ الڈی وی ایم سی کو فوری ہڑا کر کر چھٹانے کا حکم ڈیپٹی کمیشنر خات تمام ایسیس کو اپنی علاقوں میں صفائی مہم شروع کرنے کی ہدایات ایم ڈی واسا گفران احمد کی زیرے صدارت اجلاس آپریشن اور ریونیو ونکی کارکردگی کا جائزہ ایم ڈی کی تمام ٹاؤنز میں بجلی اور فیول کے استعمال کی منیٹرنگ کی ہدایت ڈی ایم ڈی میاں منیر سمیت دیگر افسران نے بھی شرکت کی جینڈر سیل کی کارکردگی بارے جائزہ میٹنگ ایسیس پی انویسٹگیشن ڈاکٹر انوش مسود نے صدارت کی فوکل پرسن سمیت تمام جینڈر سیل انچارجز اور تفتیشی افسران نے شرکت کی ڈاکٹر انوش مسود کا زیرے تفتیش مقدمات کا تفصیلی جائزہ پینڈنگ مقدمات پر ایسیس پی کی انچارجز کی سرزنش کھوکر پیلس میں مریم نواز کی سالگیرہ کی تقریب سیفر ملو کھوکر اور فیصل ایوب کھوکر نے کیک کاتا لیگی رہنما ملک شہباز کھوکر نے بھی سالگیرہ کی محفل سجائی میاں اویس علی سرورگلانی سمیت دیگر بھی شریک تھے پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں چھبیس سیول ججز نے چھے روزہ تربیتی کورس مکمل کر لیا ججز کے عزاز میں الویدائی تقریب قائم مقام ڈھیجی اکیڈمی اشتر عباس نے تاریفی سرٹیفیکیٹ دیے سپریم کورٹ بار سالانہ انتخابات میں دو روز باقی سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا سالانہ جنرل ہاؤس اجلاس صدر سپریم کورٹ بار عابد شاہد زبیری نے صدارت کی بار کی سالانہ کارکدگی کا جائزہ آوڈٹ ریپورٹ بھی پیش کی گئی لاہور لاہورے فیسٹیول کا افتتا نگران وزیراعلا محسن اکمی نے فیٹا کٹا گلوکارہ سنم ماروی نے اپنی آواز کا جادو جگایا صبائی وزیراعمر میر منصور قادر وہا بیاس آئی جی سی سپیو کی شرکت فیسٹیول سولہ روز جاری رہے گا مینی میراثن دیسی کشتیاں مشاہرہ سمیت دیگر پروگرام ایونٹ کا حصہ فلیٹیز ہٹیل میں وائس چانسلرز پرنسپلز اور ایمیس کانفرنس سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں کی کارکردگی کا جائزہ صبائی وزیر سہت پروفیسر ڈاکٹر جوید اکرم کی بطور مہمان خصوصی شرکت پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالیج پروفیسر ڈاکٹر ندیم حفیظ برک کو یادگاری شیل بھی پیش کی گئی اکیڈمی آف فیملی فیزیشنز کی تین تیسمی فیملی کون کا افتتا نگران صبائی وزیر سہت ڈاکٹر جوان لاصر نے فیٹا کاتا کہا ڈاکٹروں کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا کسی کالیفائی ڈاکٹر کا کلینک نوٹس دیے بغیر سربوں مہر نہیں کیا جائے گا جلو پارک میں پندرہ روزہ ونٹر فیسٹیول کا آغاز سیکیٹری جنگلات مدصر وحید نے فیسٹیول کا افتتا کیا محکمہ جنگلات وائیڈ لائف اور فیشریز کا اشتراک شامل منحاج یونیورسٹی میں دو روزہ عالمی بین المذاہب کانٹرنز لگران وفاقی وزیر سیاحت وسیر شاہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت پروفیسر ڈاکٹر حسین مہیودین قادری ڈاکٹر بھولے نات سمیت دیگر بھی شریک ہوئے علیم دار فاؤنڈیشن کی زیر احتمام تلسیمیا کے والے سے اگاہی سمینار کاشف اقبال تلسیمیا کیئر سینٹر تشتراک بھی شامل علیم دار نے کہا تلسیمیا کی روک تھام کے لیے اگاہی مہم چلانے کی ضرورت ہے پورونایٹ سکول کی مسجد وزیر خان میں پینٹنگ اور کیلیگرافی کی نمائش مختلف سکولوں کے طلبانے اپنے فنفارے پیش کیے اشرف فرا تارک سعید ایونٹ اورگنائزر نمرا عمر نے بھی شرکت کی سائیکلنگ کریک گراؤنڈ کذافی سٹیڈیم میں کرکٹ ٹی بول چیمپینشپ بی سی لاہور رافیہ حیدر کی بطور مہمانے خصوصی شرکت ڈیپٹی کمیشنر رافیہ حیدر نے کھلاڑیوں کو انعامات سے بھی نوازا پنزاب انٹر ڈیویزن انڈر سکسٹین میٹ ریسلنگ لاہور ڈیجیٹلی لاہور کی فتح پر صدر لاہور ریسلنگ اسوسییشن کالا پہلوان کے بھنگڑے گزرانوالا دوسرے اور فیصل آباد تیسری پوزیشن پر رہا ڈاکٹر آسف تفیل ارشد ستار ندیم پہلوان نے بھی شرکت کی انٹر ڈیویزن ہاکی چیمپینشپ میں بہاولپور ڈیویزن نے ملتان ڈیویزن کو سات سفر سے ہرا دیا سوبی آفزل نے چار اکسائق بال فضاق خان اور زویریہ رحیم نے ایک ایک گول کیا فیصل آباد نے دعولپنڈی ڈیویزن کو دو کے مقابلے میں چھے گول سے ہرایا اور پاکستان میں روانسال کا چاند گرہن آج ہوگا چاند گرہن رات گیارہ بچ کر دو منٹ پر دیکھا جائے گا یہ گرہن ایک بچ کر چودہ منٹ پر اپنے جوون پر ہوگا تین بچ کر چھویس منٹ پر ختم ہوگا چاند گرہن کا ٹوٹل دورانیا چار گھنٹے چوبیس منٹ